مہدی شورا مہدی شورا مہدی شورا جس میں جناب سکندر آکن صاحب جو گلگامہ حریانہ سے تشریف لائے ہیں بڑے ہی مہترم مہدی شخصیتیں ڈی ڈی اردو پر آپ اکثر انہیں دیکھتے ہوں گے بہت بڑے شاعر ہیں بہت بڑا نام حریانہ کے اندر بہت مشاعرے عالی مشاعرے وہاں پر منعقید کرتے ہیں آپ زور دائست اقبال کیجئے گا جناب سکندر آکن صاحب آپ کے بیچ میں تو میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا اچھا رکھنا تھا مشاعرہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مشاعرہ جس جگہ پر ہے یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے یہ بہت خاص جگہ ہے خاص ان معنوں میں ہے کہ یہاں حضرت مجفر رزمی پیدا ہوئے کہرانہ میں احسان دانش صاحب پیدا ہوئے یہاں اور جن جانا میں مشیر جن جانوی صاحب پیدا ہوئے تین ایسے عدب کے ستون اس جمین پر پیدا ہوئے میری خواہش ہے اور میں منطریجی سے درخواست کرتا ہوں کہ اس جمین پر اگر یونیورسٹی نہ بنے اردو کی تو کم سے کم ایک اسکول ضرور قائم ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ دوستو بہت بہت شکریہ عرض کرتا ہوں میں اپنا سفر یہاں سے آگاز کرتا ہوں ایک روائی کے ساتھ کہ وہ شوق تو ہر بات یگانہ کر دے وہ شوق تو ہر بات یگانہ کر دے بے بات کا پل بھر میں فسانہ کر دے سو بار بھی تم دیکھ کے کچھ کر نہ سکو ایک بار وہ دیکھیں تو دیوانہ کر دے وہ شوق تو ہر بات یگانہ کر دے بے بات کا پل بھر میں فسانہ کر دے سو بار بھی تم دیکھ کے کچھ کر نہ سکو ایک بار وہ دیکھیں تو دیوانہ کر دے اورز کرتا ہوں کہ ساکھی مجھے رندی کا کرینہ لادے ساکھی مجھے رندی کا کرینہ لادے میں پہنچوں سرِ ارش وہ زینہ لادے جس میں محبت کی شرابِ بلفان لا میرے لئے ساگر وینہ لادے لا میرے لئے ساگر وینہ لادے کیا کیا روائیہ پیش کرتے ہیں جب مشاعرہ شروع ہوا ایک بچے نے کچھ شیر پڑھنے چاہے تھے یہاں اور آخر مشاعروں میں ایٹھ ریٹھ چل آئے مذہب کو نشانہ بنایا ٹوٹیو والے لوگ دیکھے اور عجیب شیشائری کی ارداد کی اور چلے گئے مشاعرہ خراب کیا میں یہاں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ مشاعرہ یہ بہت تحصیب کی جگہ تھی جب میں نے داخلہ لیا مشاعرے میں ہمارے یہ امت نہیں ہوا کرتی تھی کہ ہم شاعر کے سامنے سے گزر جائیں پیچھے بیٹھا کرتے تھے بہت دب کے ہوئے سے چکچاپ سے سنا کرتے تھے لیکن آج شاہر استاد شاہر کے سر پر پینڈ نکل کے گزر جاتا ہے میں یہاں ان استادوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے شاہر اپنے ان شاگردوں کو جب ٹرین کرتے ہیں انہیں بیٹھ کے اپنے کا صلیقہ سکھا دے اور اس بچے کو یہ شیر سنانا چاہتا ہوں یہ ربائٹس کو سنانا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے شاعری کریں اگر آپ کو کرنی ہے کہ الحمد تُوہِ قادرِ مطلق یعنی الحمد پانی کو ہوا پل میں بنا دیتا ہے اور پل میں بنا دے تو ہوا کو پانی پانی کو ہوا پل میں بنا دیتا ہے اور پل میں بنا دے تو ہوا کو پانی اگر یہ شاعری کر سکتے ہیں تو آئیں ورنہ اس طریقے کو بدنام نہ کریں میری بزارش ہے انٹرنیٹ دیکھ رہا ہے پوری دنیا میں یقنا یہ میری بات جا رہی ہوگی وہ شاعر جنہوں نے ڈراما شروع کیا تھا اس طریقے پر آٹھ بھگت لے کٹے آج اس طریقے کو بہت بہت شکریہ جناب سکر انجومن تعمیر ادب نے شاندار اولنڈیا مشارہ کاندھلہ میں منقت کیا اس مشاعرے کے ذریعے مرہوم شاعر احسان دانش کو یاد کیا گیا اس مشاعرے کے گنوینر رہے جنید اکتر صاحب جو ہندوستان کے مشہور شاعر ہیں اس مشاعرے کے لائیو ٹیلیکہ انٹرینٹ پر شوشل موبائل اپلیگیشن راکی ٹاک پر کیا گیا پروڈوسر ایڈیویٹر شفیق خان پریزنٹیڈ بائی راکی ٹاک راکی ٹاکٹ ٹیکس چیر 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 لیڈیو چیر ڈاؤنلوڈ راکی ٹاکٹ مور کانٹیکٹ نمبر tier 9776 40286 ویزیٹ ہا وہی بسائیٹ www.rockytalkmedia.com موسیقا 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 موسیقا